اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حاجت پوری ہونے کے وظیفے کے بارے میں یعنی کہ خواہشات پوری کرنے کے وظیفے کے بارے میں ایک ایسی دعا آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں جو بہت زیادہ پابرفل ہے اور اس سے پہلے ویڈیو شروع ہم آپ کو بتا دیں یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ پنج سورہ میں موجود ہے آپ چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہے کوئی دعا ہے کوئی تمنہ ہے کوئی رکا ہوا کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے کسی بھی طریقے کا آپ کا نیک اور جائز کام ہے تو آپ اس وظیفے کو گیجئے انشاءاللہ دبارک وطالعہ اس وظیفے کی فدیلت سے آپ لوگوں کا ہر بگڑا کام بن جائے گا تو دھیان سے آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے چھوٹا سا ویڈیو ہے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو فضل کے بعد کریں سہر کے بعد اثر مگرے بیشاں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیجئے جس وقت میں آپ لوگ اس وظیفے کو کریں اس وقت آپ لوگ خاموش رہیں یعنی کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو بھی آپ کے عادے آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جو دعا آپ لوگوں کی سکرین پر دکھائی جارہی ہے دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیجئے یا مکلیبل قلوب سبت قلبی اللہ دینی کا ایک بار آپ پھر سے دھیان سے سمجھ لیجئے یا مکلیبل قلوب سبت قلبی اللہ دینی کا اس دعا کو صرف آپ کو اکتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا سا ہی یہ ودیفہ کرنا ہے یہ ودیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کریں یعنی کہ آپ لوگ اپنے سینے پر بھوک لیں آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس ودیفے کو کرنے کی فدیلتوں کے بارے میں تو پیارے دوستو جو شخص بھی اس ودیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے جو بھی نیک اور جائز دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس دعا کی برکت سے آپ لوگوں کی ہر دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اگر بیمار شخص اس ودیفے کو کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی بیماری کو دور فرما دے اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے اس کے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں اگر کوئی پریشان حل اس ودیفے کو کرے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں جس وقت میں آپ لوگ اس وضیفے کو کریں اس کے فوراں بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کا ہر بگڑا کام بن جائے گا اسی طریقے سے گیارہ دن تک آپ لوگ لگاتار اس وضیفے کو کیجئے گیارہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ تو پیارے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دی ہیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایز ورڈک کے آرہا ہے اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے